دیش بھر نے کل رام نمی کا تہوار منایا لیکن پوجہ کے اس موقع پر دیش میں کئی جگہوں پر جلوس کے دوران ہنسا کی خبریں آئیں گجرات جھارکن سے لے کر پشی منگال اور مدھر پردیش سے ہنسا کی الگ الگ گھٹنائیں سامنے آئیں جہاں ایک طرف گجرات کے ہمت نگر اور آنند میں ہنسک جھڑپ دیکھنے کو ملی تو وہیں مدھر پردیش کے بڑھوانی اور جھارکن کے لوہر دگا اور پشی منگال کے دکشن حاولہ میں بھی جلوس پر حملہ ہوا کئی دشکوں سے رام نمی کی شوبہ یاترہ گجرات کے بناسکانٹھا اور آنند سے نکالی جا رہی ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ یاترہ کے دوران افرات افری مجھ گئی زبردست آگزنی ہوئی پتھر بازی ہوئی جس میں کئی لوگ غائل ہو گئے ایسا بھوال ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں شہروں کی رنگت بدل گئی بناسکانٹھا کی یہ تصویر دیکھئے ہر طرف سڑکوں پر ٹوٹی ہوئی اور جلی ہوئی گاڑیاں ہیں کچھ گاڑیوں میں بھوال کے 6 گھنٹے بعد بھی آگ لگی ہوئی تھی vhp کی دشکوں پورانی ریلی کو مستھی بھر اپدربی برداشت نہیں کر پائے یہ مکھ مکھے جیپ تھی جو کی جلوز کو لیڈ کر رہی تھی اس کو جلا دیا گیا یہاں اس کے ساتھ تین چار گاڑیاں اور جلائی گئی یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں بائیک یہاں پہ جلا دی گئی کچھ رکشاؤں کو یہاں پہ جلایا گیا ابھی بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ اگر تو آپ کو آگزنی کے جو نشان ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ تازہ آگزنی ہے جو چام چار بجے کے بعد بھڑکی ہے کیونکہ ایک بار صبح جو گیارہ بجے نکلی یاترہ اس پہ ایک بجے حملہ ہوا اور اس کے بعد جب پریستی تھی کابو میں کر لی گئی تب پولیس نے دوبارہ یاترہ نکالنے کی پرمیشن دی چار بجے اور اس کے بعد بھی جب چار بجے یہاں سے یاترہ نکلی تب آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ہنسک تانڈو یہاں پہ ہوا پہلے صبح گیارہ بجے پتھر بازی ہوئی جب اس راستے سے شوبہ یاترہ گزر رہی تھی پولیس کے پہرے میں سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے تانڈب مچایا بڑے بڑے شہر کے ادھیکاری آ گئے اور لگا کی ماملہ شانت ہو گیا لیکن پانچ بجے جب دوبارہ یاترہ نکالنے کی کوشش ہوئی تو پھر باوال چرو ہو گیا اور اس بار شہر کے کئی پولیس ادھیکاری بھی گھائل ہو گئے قریب ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تک یہاں پہ ہنسا ہوئی جس میں جو زلے کے ایس پی ہیں ان کو بھی چوٹے پہنچی ہیں پولیس کو قریب سیکڑوں کی سنکھیا میں ٹیر گیس کے شیلز جو ہیں اس کا اپیوگ کرنا پڑا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یاترہ اس روٹ سے برسوں سے نکل رہی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس روٹ کو چنا گیا سالوں سے پرمپرہ رہی ہے احمد نگر کی اسی روٹ سے یاترہ نکلتی ہے پچھلے قریب تیس سے چالیس سالوں میں ایسا کوئی واقعہ کبھی ریجسٹر نہیں ہوا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس بار ایسا کیا ہوا اور دونوں بار دیکھنے میں یہ آیا کہ کوئی پرووکیشن نہیں تھا یاترہ یہاں سے نکل رہی تھی اور اس کے بعد اچانک جب یاترہ ہیں پوچھتی اگیاد لوگ آ کر کے اس پہ پتھر فیکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اب گجرات کے آنند کی تصویر دیکھئے سب کچھ شانتی پورن طریقے سے چل رہا تھا یاترہ نکالنے والوں کے پاس پولیس کا پرمیشن تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شبھا یاترہ پر چھتوں سے پتھر بازی ہونے لگی سامنے سے توڑ فور شروع ہو گئی دکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جانے لگا دونوں پکشوں کی اور سے پتھر بازی ہوئی پولیس سمجھ نہیں پارہیتک ماہول کو کیسے شانت کرے مدی پردیش کے کھرگون میں بھی رام نمی کے موقع پر بھوال ہوا حالات اس قدر بگڑے کی بڑے بڑے ادھیکاریوں کو مورچہ سنبھلنا پڑا رام نمی پر نکلی شوبھائیاترہ پر کچھ لوگوں نے پہلے پتھرہاو کیا اور جب تک کوئی سنبھل پاتا آنگزنی شروع ہو گئی پولیس کو حالات کو کابو میں کرنے کے لیے آسو گیس کی گولے داگنے پڑے لاتھی چارج کرنا پڑا تب جا کر ماملہ شانت ہوا لیکن تب تک اس بھوال اور پتھر بازی میں کئی لوگ گھائیل ہو چکے تھے پولیس کے ادھیکاری کندھے پر گھائیلوں کو سہارا دے کر بھیڑ سے الگ کر رہے تھے مدی پردیش کی بڑھوانی میں بھی رام نمی کی شوبھائیاترہ پر پتھراب ہوا یہاں ستھی سبے سے لے کر رات تک بگڑتی ہی چلی گئی مسلموں نے بھیڑ پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جس کی وجہ سے کچھ لوگ بری طرح گھائیل ہو گئے بڑھوانی میں ستتی کو سنبھالنے والے ایس پی اور ٹی آئی سمیت چار لوگ گھائیل ہو گئے آروپ ہے کہ جب رام نمی کی شوبھائیاترہ مسلم بہول علاقے سے گزر رہی تھی تب ہی اچانک حملہ ہو گیا حملے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی پلیننگ پہلے سی کی گئی تھی علاقے میں تناب کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں پولیس تیناب اور وہ لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر رہی ہے ممتہ کے بنگال میں رام نمی پر ہنگامہ ہوا مار پیٹ ہوئی حالانکہ یہاں تصویر دوسری کہانی کہتی ہے بانکڑا میں دیدی کی پولیس نے ان لوگوں کو پیٹا جو شانتھے پورن طریقے سے بھگوان رام کی یاترہ نکال رہے تھے پولیس کہہ رہی ہے کہ جس علاقے سے پرمیشن دھی گئی تھی اس راستے کو یاترہ نکالنے والوں نے بدل دیا تھا یاترہ نکالنے والوں کا کہنا ہے کہ پولیس پتھر پھینکنے والوں پر کاروائی نہیں کرنا چاہتی اسی لئے منگھڑند آروپ لگا رہی ہے پولیس نے کئی لوگوں کو ہراست ملیا ہے لیکن سوال ہے کہ یاترہ نکالنے والوں کو پولیس اپنے ہی دیش میں سرکشہ نہیں دے سکتی رام نمی کے موقع پر پشیم منگال کے دکشن ہاوڑا میں بھی وشو ہندو پریشت کی شبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی جو ہاوڑا رام کرشنپور گھاٹ کی اور جا رہی تھی لیکن یہ یاترہ گھاٹ تک پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی بھیڑ پر کچھ لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا شہر میں کئی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں مسلم یوک پتھر مارتے ہو نظر آ رہے ہیں اور صرف حملہ نہیں کیا جا رہا کئی لوگوں کی گھروں میں جبرن گھس کر توڑ فور بھی مچائے گئی ہے اس شبہ یاترہ میں شامل پولیس والوں پر بھی پتھر بھازی ہوئی جس کی وجہ سے سرکشہ دینے والے ہی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ پولیس نے بوال کرنے والے کئی لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے لیکن مکھی ساجش کرتا اب بھی پکڑ سے باہر ہے ادھر جھارکھن کے لوہر دگا میں مسلمانوں نے رام نمی پر لگنے والے میلے پر ہی عملہ کر دیا دس سے زیادہ موٹر سائیکلوں کے علاوہ تین ٹھیلے، ایک ٹیمپو، چار سائیکل اور میلے کی کئی دھکانوں میں آگ لگا دی گئی اس آگ زری میں کئی لوگ گری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں پتھر بھازی ہونے سے شبہ یاترہ میں شامل کئی لوگ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بھگدر جیسے حالات بن گئے ہنگامہ بڑھنے کے بعد دونوں پکشوں کی اور سے زبردست پتھر بازی ہوئی جس جگہ پر یہ حملہ ہوا ہے اس کے آس پاس کئی گاؤں میں تناب کی وجہ سے رات بھر پولیس کی ٹیم دورہ کرتی رہی